سلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید ہے خریت سے ہوں گے فٹ ہوں گے اور زبردست ہوں گے آج کی ویڈیو اگین ٹریننگ کے ریلیٹڈ ہے اور فریلانسنگ کے ریلیٹڈ ہے فریلانسنگ کے ریلیٹڈ کس طرح سے ہے یہ ہے فائیور کے ریلیٹڈ کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ جب اکاؤنٹ بناتے ہیں تو جسی ایمیل پر بنا لیتے ہیں تو اس پر اپروب بھی ہو جاتا ہے اس پر چل جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو پتا لگتا ہے یاد آتا ہے کہ یار یہ تو یوز نہیں کرنا تھا یہ پرسنل یوز کا ہے یا یہ جو یعنی کہہ لیں کہ سمپل یوز کا ہے یہ ہمارے استعمال میں نہیں رہے گا ٹھیک ہے مین ایکاؤنٹ پر اگر مین ایمیل پر آپ نہیں بناتے تو تو اس کا طریقہ کا رہ کیا ہے آپ اس کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اس کو چینج ہوتا بھی ہو یا نہیں ہوتا ہے فائیور کے اوپر آج اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو یار چینل کو سبسکرائب کر دو اور بل نیٹویشن کو آل پر کلک کر دو اور لائک شیئر کر دی اگر ہوگر یار کونٹنٹ اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاؤں گا جا کے سکرین پر کہ آپ فائیور اکاؤنٹ جو آپ کا جو آپ کا فائیور اکاؤنٹ بنا ہوا ہے آپ اس میں ایمیل ایڈریکس کیسے چینج کر سکتے ہیں اس کا چینج کرنے کا طریقہ کار کیا ہے چھوٹا سا پروسیس ہے اس پروسیس کے ذریعے آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس پروسیس گزرنا پڑے گا اس کے بغیار تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو ذرا چلتے ہیں سکرین پر وہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فائیور کا جو ایمیل اکاؤنٹ ہے جو آپ نے پہلے بنا چکے جس ایمیل کے اوپر آپ اس کو ٹرانسفر کیسے کر سکتے ہیں یعنی کہ ایمیل کیسے چینج کریں گے لیکن یہ کہ جو آپ ایمیل نیا لگائیں گے وہ اس پر پہلے اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے فائیور کا یعنی کہ وہ فری ہو اس کے اوپر پہلے اکاؤنٹ نہ ہو فائیور کا تب ہی آپ کا اکاؤنٹ بنے گا یعنی کہ ایمیل جو ایڈ ہوگا اکاؤنٹ کے اندر ادروائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے چلنے ذرا سکرین پر مان جا گا گا ہم دکھاتا ہوں کس طرح سے اس کو چینج کرتے ہیں جی ہم آگئے ہیں اپنے کمپیٹر سکرین پر اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فائیور میں جو ہے اپنے ایمیل ایڈریس کس طرح سے چینج کرنا ہے سیٹنگ کہاں پہ ہوتی ہے اور طریقے کار کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ سمپل اپنا ڈیشپورٹ کھولیں گے ڈیشپورٹ کھولنے کے بعد یہ جہاں آپ کے پروفائل پکچر ہوتی ہے اس پروفائل پکچر کو آپ یہاں دبائیں گے یہاں سیٹنگ کا اپشن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے سیٹنگ والے اپشن میں جانا ہے کلک کریں گے سیٹنگ والے اپشن پہ یہاں پہ اکاؤنٹ سیکیورٹی نوٹفکیشن سارے ہیں تو یہاں آپ کا فل نیم دیا ہوتا ہے جو آپ یہاں رکھتے ہیں فل نیم اپنا نیچے ایمیل کا جو سیکشن ہے اب میں نے جو ایمیل اس اکاؤنٹ پہ لگایا تھا میں اس کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو چینج کرنے کا طریقہ کیا اور کیا ہوگا ہم نے سمپل اپنا ایمیل ایڈریس جو ہے یہ نیو والا یہاں پہ اس کو لگا دینا ہے لگانے کے بعد ہم نے کرنا سیو چینجز اب سیو چینجز کے بعد ہی کیا کہے گا For the ایمیل change to take effect please follow instructions in an ایمیل sent to the original address جو پرانا ایمیل ایڈریس تھا اس پہ زہری سی بات ہے وہ تو ابھی پہلے لگا ہوا تھا اس سے ویرفکیشن تو ضروری ہے تو یہ انہوں نے ہمیں کہا ہے we received a request to update your Fiverr email ٹھیک ہے یہ name آگیا گا we received a request to change the email associated with your Fiverr account to فلانا فلانا to confirm the change please click here you will receive a verified verification email to your new address اس پہ ہم نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جب اس پہ ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ جی ہمیں اکاؤنٹ پہ لے آیا ٹھیک ہے اکاؤنٹ پہ لانے کے بعد یہ ہمارے دوسرے email address پہ بھی ابھی یہ آگیا verification کا email ٹھیک ہے جو ہم اب add کر رہے ہیں verify your updated Fiverr email address to verify this as your new email address on Fiverr click here تو ہم اس کو یہاں پہ کلک کر دیں گے یہ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا lengthy process ہو جاتا ہے زیادہ نہیں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے بھی پہلے جو پہلے email آپ کا لگا ہوا تھا اس پہ تو ظاہری سی بات ہے ہمیں جانا پڑے گا اس کو وہاں سے verify تو کرنا پڑے گا کسی کی ID پہ اگر direct یہ change ہو جاتا ہوتا تو پھر کسی اور کی ID پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے hacking ہو سکتی ہے تو اب یہ دیکھیں all done your email address on Fiverr is now sell 330050 at the date of gmail.com ٹھیک ہے اب میرا جو email address ہے یہ change ہو کے اس پہ آ گیا پہلے تھا 30050 یہ میرے emails جانے ہیں میں نے صرف ویڈیوز 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 بنائے ہوئے یہ جو extra ہیں یہاں پہ ویڈیوز اپنے بنانے کے لئے یہ ہمارا طریقہ کار بلکل سمپل سا تھا آپ اس کو یہاں سے change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی بلکہ کافی informative رہی ہوگی informative تو ہے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں کسی اور topic کے ساتھ پھر سے ملیں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ بلکہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی